پاکستانی فیمس ٹک ٹاکر جنت مرزا کی بہن سہر مرزا کا ولیمہ شروع ہو گیا سہر مرزا جن کے شادی پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی سب نے سہر مرزا کی شادی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شادی پر دلہائی موجود نہیں تھا جسے دیکھ کر سب بہت زیادہ حیران رہ گئے جیسے جیسے ان کے شادی کی ویڈیو سامنے آ رہی تھی تو سب اس انتظار میں تھے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جنت مرزا کا بہنوئی یعنی کہ سہر مرزا کا شوہر کیسا ہے لیکن سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا آن لائن نکاح ہوا اور ان کا دلہا تو پوری شادی پر رخصتی پر حتیٰ کہ سسرال میں ویلکم پر کسی بھی ایونٹ پر نظر نہیں آیا سہر مرزا کے بتانے پر پتا چلا کہ وہ یوکے لندن رہتے ہیں وہ ان پر بزنس کرتے ہیں اور سٹڈیز کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ باپس پاکستان نہیں آ سکتے تھے لیکن سہر مرزا چاہتی تھی کہ جلد از جلد ان کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کے پاس یوکے چلی جائیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سہر مرزا نے فائنلی طور پر یوکے جا کر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ولیمے کی پکچرز اور ویڈیوز شیئر کر دیں سہر مرزا نے بتایا کہ وہ اسی انتظار میں تھی کہ وہ یوکے آئیں تاکہ اپنی ولیمہ سیرمنی کی بھی ویڈیوز شیئر کریں سہر مرزا نے بتایا کہ ان کے رخصتی تو ہو چکی تھی اور اب فائنلی طور پر وہ یوکے بھی پہنچ چکی تھی اور ان کی فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کا ولیمہ کر دینا چاہیے سہر مرزا نے بہت ہی حیدت کے ساتھ بتایا اور ان کی شادی پر ان کے ولیمے کو بھی دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ ان کے ولیمے پر ان کی بہنیں ان کی مدر ان کی فیملی میں سے کوئی بھی شامل نہیں تھا جس پر سہر مرزا نے بتایا کہ میری فیملی جس میں جنت اور علشبہ انجم دونوں ہی نہیں آ سکتی تھی لنڈن اور ضروری تھا کہ میں اپنا ولیمہ اپنے شوہر کے ساتھ کروں آقی تو تمام تر شادی پر شوہر موجود نہیں تھا لیکن ولیمے پر شوہر موجود تھا تو باقی سارے گھر والے موجود نہیں تھے ان کی یہ عجیب سی شادی دیکھ کر سب نے انہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا ریا لیکن ان کے ولیمے کی لک سب کو بہت زیادہ پسند آئی سب نے کہا کہ سہر مرزا اپنے ولیمے پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے سو ویورز آپ بھی بتائیے گا ان کے ولیمے کی لک اور ان کی یہ ویڈنگ آپ لوگوں کو کیسی لگی